یہ جو یو ایس بی لے کے پھر رہے ابھی یہ دکھانا چاہتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے کہ اس نے جو کہا ہے کیا وہ ٹھیک کہا ہے کہ دہشت گردوں کی صفح میں یہ گورنمنٹ شامل ہو گئی ہے مافیا کی صفحوں میں یہ گورنمنٹ شامل ہو گئی ہے جس طرح سے عدالت نے بھی کہا ہے کہ عدالت کے ججوں کے اداروں کے بچوں کو دھمکیں دیں ان لوگوں نے اور شرم نہیں ہے ان میں حیاء نہیں ہے ان میں کہ آکے ابھی بھی اسی ڈٹھائی کے ساتھ یہاں آکے عمران خان کی بات کرتے ہیں الٹا چور کتوال کو ڈانٹے یہ نوٹس عدالت نے لیا اور میڈیا نے چلائی وہ تقریر لیکن ان کی خوابوں میں عمران خان ہر طرف ہر جگہ یہ عمران خان کو یاد کرتے ہیں کیونکہ عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے پاکستان کے جنہوں نے کرپشن کے خلاف صحیح معنیوں میں آواز اٹھائی پبلک نے ان کا ساتھ دیا اور ان سٹنگ وزیروں کو وزیر آزم کو ان کے بچوں کو حکمرانوں کو عمران خان عدالت کے کٹیرے میں لے کے آئے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس قسم کا اعتصاب ہو رہا ہے اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک زبردست بات ہے جن مرائل سے آج کل پاکستان گزر رہا ہے جس اعتصاب کے عمل سے پاکستان گزر رہا ہے اس کا کریڈٹ پاکستانی عوام کو اور عمران خان کو جاتا ہے وہ ہستی جس نے ساری زندگی اپنی قوم کے لیے لگائی اپنی ذاتی زندگی انہوں نے چھوڑ دی لیکن قوم کے لیے وہ زندگی گزار رہے ہیں وقت کی ہوئی ہے انہوں نے زندگی ان کا مقابلہ ان گھٹیا لوگوں سے کرتے ہو یہ وہ گھٹیا لوگ جو بے شرم ہیں بے حیاء ہیں نہ ان کو تمیز ہے بات کرنے کی اور شیئر لیتے ہیں آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ کو عدالت نے طلب کیا ہوا ہے آپ اپنا جواب عدالت پہ لیں آپ پھر آ کے میڈیا پہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ کو شرم بھی آنی چاہیے حیاء بھی آنی چاہیے اور میاں صاحب جتری دیر آپ سیٹ پر ہیں آئے دن آپ اور آپ کے لوگ جے آئی ٹی کو کانٹروورشل بنا رہے ہیں ہر دن آپ جے آئی ٹی کو کانٹروورشل بنا رہے ہیں کبھی آپ وہ تصویر نکال دیتے ہیں کبھی آپ ان کے بندوں کو عدالت میں لے کے آتے ہیں اور عدالت فیصلہ سنا دیتی ہے آپ کے خلاف لیکن پھر بھی آپ بازری آتے ہیں کچھ چینلز بھی ہیں ایک دو چینلز ہیں جو ٹی وی شوز اس قسم کے کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کو کانٹروورشل بنایا جائے اور حکمرانوں کی اور اس گورنمنٹ کی جو بھی ایک نیریٹیو ہے جو بھی ان کے ایک سازش ہے ان کو یہ سارے لوگ لے کے چلنا چاہتے ہیں لیکن ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے آج عدلیہ آزاد ہے زبرتست فیصلے کر رہی ہے نواز شریف صاحب یہ نائنٹیز کا دور نہیں ہے کہ آپ عدالت پہ چڑھائی کر دیں گے عدالت پہ حملہ کر دیں گے اب جے آئی ٹی کے حوالے سے پانچ چھے چیزیں ایسی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکومت جے آئی ٹی کو ہر صورت متنازع بنانا چاہتی ہے اور انہیں لگتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے یہ جان چکے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس منی لانڈرنگ کا اس کرپشن کا اس لیے اب یہ فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں جے آئی ٹی کو متنازع بنا رہے ہیں اور جب ان کے خلاف فیصلہ آئے گا تو یہ کیا کریں گے یہ آپ کو پتا ہے یہ اسی طرح تصادم کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ مظلوم بن جائیں لیکن یہ قوم ان کے کرتوتوں کو جانتی ہے اور ہم یہ بھی ڈیمان کرتے ہیں جو پاکستان کی کل جو بیزتی ہوئی ہے بھارت کے ہاتھوں جو ہمیں اپرتناک شکست ہوئی ہے اس کی زمدار پاکستان کرکٹ ٹیم نہیں ہے اس کو چلانے والے ہیں اس سسٹم کو چلانے والے ہیں وہ لوگ وہ چیف فکسر الیکشن فکسر جسے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اس لیے بنایا کرکٹ بورڈ کی باگ دوڑ اس لیے دی کہ اس نے میاں صاحب کے لیے الیکشن میں دھاندلی کی اور انہیں ریوارڈ دیا گیا نجم سیٹھی کرکٹ سے آپ دور ہو جاؤ ورنہ پاکستان سے کرکٹ دور ہو جائے گی ہم ورلڈ کپ کے لیے کالفائی کرنے کے لیے بھی ترس رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں ہماری ٹیم تاریخ پہ پہلی بار ورلڈ کپ میں پتہ نہیں جائے گی یعنی جائے گی سٹرگل کر رہی ہے اگر اگلے میچز ہم ہارتے ہیں ہم ورلڈ کپ میں کالفائی نہیں کر پائیں گے تو نجم سیٹھی بات نجم سیٹھی آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے کرکٹ سے دور ہو اس سے پہلے کہ پاکستان کی کرکٹ پاکستان سے دور کر دی جائے اور تم جیسے لوگ کریں گے بہت بہت شکریہ